اسلام علیکم میوز میں افراد سیمور ہوں ویلکم کتم آپ کو انفرمیشن اور بجید وارڈ چینل پر ساتھی ہمیں جب آپ تک کریس ہوں گے پھر پارٹ ہوں گے آج کا جب میرا ٹاپک ہے میری جو زیبرا فنکر نیوز میں ایک پیر نے بریڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے دو نے کی تھی باقی اس سے پہلے جو میرے بریڈ ہوئی تھی یعنی کلش نکلا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی چونٹیوں نے اٹیک کیا تھا اور پوری جو بریڈنگ پورا کلش تھا وہ دسٹروئ ہو گیا تھا آج جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جس پیر نے بریڈ کی ہے کتنے بچے نکالے ہیں کتنے ایگو ایرہ دیئے ہیں اس نے دو ہی ایک دیئے تھے اور دو ہی بچے نکالے ہیں ایک چک یہ بیٹھا ہے سامنے یہ آج ہی نکلا ہے دوسرا چک جو ہے اس کا وہ ابھی نیسپ نہیں ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کا جو پیئر ہے وہ وائٹ فرنچ کا پیئر ہے بلکل سادھا وائٹ فرنچ کا یہ دیکھیں جیسے یہ سامنے پیئر بیٹھا ہوئا ہے اس طرح کا پیئر ہے جنگی میل اور فری میل جو ہے وہ بلکل وائٹ ہیں پتہ نہیں اس میں کروس لگا ہے کیونکہ ایک میل میرے پاس یہ بھی ہے یہ دیکھیں بلکل سادھا میں تھوڑا فوکس کر گیا آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا نر کا کلر سمجھ آئے سنٹر میں جو نر بیٹھا ہوا اس کی دیکھیں وہ پروس میں نکلا ہوا تھا میں نے جب مارکیٹ سے لیا تھا باقی جو میرے گھر کے پتھے ہیں میں نے مارکیٹ سے جو فرنچ کھریدے تھے اس میں چار فنچتے ابھی میرے پاس دس ہیں یہ پانچ پیئر ہیں باقی جو ہے ماشاءاللہ اچھی بریٹ چل دی انہوں نے دوبارہ سے نیسٹ بنانا سٹارٹ کر دی ہیں وہ دیکھیں ایک پیئر وہ سامنے بیٹھا ہے میں آپ کو زوم کر کر رکھاتا ہوں جے دیکھیں فرنٹس وہ سامنے بیٹھا ہے باقی جو ہے نیسٹ بنا رہے ہیں میں انہوں نے زیادہ رشتاب نہیں کرنا چاہتا اور ایک بچہ وہ دیکھیں سامنے نیسٹ میں بیٹھا ہے وہ دیکھیں فرنٹس وہ جو سامنے آپ کو نیسٹ نظر آ رہا ہے کورنر پہ اس میں ایک بچہ ہے چک ہے قریباً یہ مہینے کے یا پچیس دن کے ہو گئے ہوں گے کیونکہ یہ بات نکلے ہوں ہیں ابھی یہ ہی آگئے یہ دیکھیں فرنٹس یہ دونوں کے دونوں آپ باہر آ چکے ہیں پٹھے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک ایرا ٹھیک ہے دوسرا پٹھا ایرا یہ بھی آج ہی نکلے بیٹھے ہیں براؤن ہی بنیں گے براؤن پیار ہی بنے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ سے بھی بریڈ کی ہوئی ہے نیکس سیزن میں جو بریڈ ہمیں نیکس کلچ میں جو بریڈ ہوگی میرے پینچوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے یہ ویڈیا آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا مت بھولیں جوا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ